موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جستجو ویڈ ہیلڈی لائف سٹائل اور میں ہنیق محمد آج کے ہمارے دو ٹاپک ہیں ایک تو ہی جو ابھی چل ہی رہی ہے گزری نہیں ہے ابھی چل ہی رہی ہے کھانا پھینہ جاری ہے اور بار بی کیو اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور دوسرا ہماری آج کی یوت جی میریڈ ان میریڈ نو ایشو ان کے پرابلمز ان کے ایشوز اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے تاکہ ہماری یہ جو یوت ہے نا یہ مکمل ہیلڈی رہے اور اگر ہماری یوت ہیلڈی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ہیلڈی رہے گا کیونکہ انہوں نے ہی اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے تو آئے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نصر رانہ اور ڈاکٹر شوان ناسے اس بارے میں اور ان کی گائیڈ لائنج دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایت کے بارے میں جو گھر گئے اس کے کھانے پینے کے بارے میں اور اسپیشری پر یوت اسلام علیکم what a colouring آج تو آپ لوگوں نے میچنگ کی ہوئی ہے کوئی خاص وجہ ہے کیا بھئی ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم بالکل میچنگ کر کے جائیں کیونکہ عید کے فوراً بار پروگرام ہو رہا ہے اور کوشش تو ہماری یہ تھی کہ عید بالے دن ہم پروگرام کرتے لیکن کسی وجہ سے بارش بہت زیادہ تھی ہم لوگ نہیں آسکے اور آج لیکن ہماری تو عید ہے سر ابھی بھی عید ہی تو ہے چلی تو رہی ہے اسی لیے تو ہم میچنگ کر کے آئے بہت اچھا تینکیو بیری مچ ڈاکٹر شوانہز کیسے ہیں آپ بہت بہت مبارک کو عید آپ کو پوری قوم کو مبارک کو گزر چکی لیکن میں نہیں مبارک تو ہو نا جی اسلام علیکم عید مبارک تمام وینس دیکھنے والے ویورس کو ہماری طرف سے لیٹ ہیں لیکن ہمارے جس توجو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف سے ہم تینوں کی طرف سے عید ہوباری بے شک آج ہمارے دو ٹاپکس ہیں ایک تو جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عید جو گزر چکی ہے نو ڈاؤٹ لیکن ابھی بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا وارے قوم پہ کوئی شک نہیں کہ بہت سار ایشیوز چل رہے ہیں لیکن پھر بھی قوم الحمدللہ اللہ کی شکر گزار ہے اور نظرانداد نہیں کیا گیا ذہن میں رکھا گیا تو یہ بتائیں کہ گوشت جب ہم کھا لیتے ہیں نیچرلی ایک تو یوز ٹو نہیں ہوتے پریکٹس نہیں ہوتی اور ان دونوں میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی کو کیر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں تاکہ مطلب ہے کہ ایکس وی زیٹ کوئی مزید کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے بتائیں کہ کھا تو لیا ہم نے مرڈاند میں نے بہت کھایا آپ نے بھی کھائی رہے مقل آپ کے آپ سے تو ایک اور بھی بات کرنی ہوئے تو اس کو اب ہم آگے کس طرح لے کے چلیں تو کیا کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے ہر ایک کو بے شک جی جی بالکل دیکھیں ویسے تو نورملی گوشت کیونکہ جو لوگ کھاتے ہیں گوشت ان کو اندازہ ہے کہ گوشت کتنے مقدار میں کھانا چاہیے لیکن جب ایکسٹرہ ملتا ہے لوگوں کو تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ دن کی تو بات ہے ہم کھا لیں اس کے بعد ہم اس میں احتیاط کر لیں گے اور آج کل جو سیزن ہے اس میں آپ کو دو یا بلکہ تین گناہ احتیاط کی ضرورت ہے ایک تو بارشوں کا موسم ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سا گرمی اس قدر شدت کی گرمی اور حبس ہے اس میں آپ کو پتا ہے ویسے ہی دائجسٹن کے کتنے پروبلمز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جو بھی کھانا ہے جو بھی کھانا ہے چاہے گوشت کھائیں سبزی کھائیں پانی پیئیں ہر ایک چیز کو بہت احتیاط سے کرنا ہے اب سونے پر سوہاگا یہ ہے کہ بکرہ ایت کے بعد گندگی آپ دیکھیں گندگی کے کتنے ڈھیر ہیں مکھیاں مچھ کتنی بیماریاں پھیلنے کے اثرات ہیں اب گوشت کو بھی آپ کھائیں ایک موڈریٹ طریقے سے کھائیں اور اس کی کوئنٹیٹی کم رکھیں دوسرا جو ہے چکنا ہٹ چکنا اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑے سے دن کی بات ہے لیکن اگر آپ کو کولیسٹرول لیول ہے آپ کا بورڈر لائن پہ ہے اور آپ پھر چکنا گوشت کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے آپ کا ویڈ بڑھ سکتا ہے شگر بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے جو بھی پرابلمس ہیں وہ اگریبیٹ ہو سکتا ہے تو بس ہمی چیزیں اعتاد کریں موڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں اور اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں اور اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں جی ڈاکڈر صاحب کیا کہے ہیں آپ آپ بلکل صحیح اور ہماری جوان نسل بات یہ ہے ہماری جوان نسل کو چیزیں پسند ہیں وہ آپ نے دیکھو ہوگا اور پارٹیز کی جاتی ہیں اور گیٹ ٹوگیدر کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ کھائے جاتا ہے اور ابھی تک چل رہی ہے ابھی تو دو تین دین ہی ہوئے ابھی عید کو اور ابھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ کھا لے اور جیسے ڈاکڈر صاحبہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پرولم ہو سکتی ہیں کیونکہ آج کل بہت گندگی دیکھا نہیں ہے علائشیں ہر جگہ پھیلے بھی ہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے مچھر مکھی اور اس سے بہت بہت زیادہ اچھا اس میں ڈاکڈر صاری بات کٹ رہا ہوں اس میں ہمارا بھی قصور ہے ایک تو کوشش بڑی اچھی کی جاتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بھی ان پاور رہے ان دنوں میں بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں بڑا اچھا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اٹھتی بھی رہتی ہیں چیزیں اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کا بھی اس میں کوئی شیئر نہیں ہوتا ہم اس گنت کو بڑھانے کی ہی کوشش کرتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا میں آپ دیکھیں بغیر ایت پر لوگوں نے قربانی کری اور آپ گوشت اٹھا کے لے گئے باقی چیزیں آپ نے اپنے دروازے کے سامنے ڈال دی اب دیکھیں نا ہمارا فرض ہے ہم اس کو اٹھوائیں کلیئر کروائیں اور یہ بلکل صحیح بات کی ایسا ہی ہوا ہے ہماری علیہ میں سارے ہو گئے صفحہ اپنا جو چیز ریکوائیڈ تھی وہ لے گئے آپ اور جو بھی گنتہ اس کو بلکل انٹرینس کے قریبے رکھ کے آپ نے چھوڑ دیا تو کتنے دکھی بات ہے اب کم سے کم اس کو صاف کروائیں اس کو اٹھوائیں دیکھیں بات ہمیشہ سے یہ ہی آئی ہے کہ ہم حکومتوں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں حکمرانوں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے سب کچھ چاہیے 100% فیصد آئے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الائشیں جتنی بھی ہیں زیادہ در آپ کے گھروں کے سامنے یا پھر عموماً روڈز کے بیچ میں پڑی ہوتی ہیں اس سے ایکسیڈنٹ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور موٹسیکل اکثر سلپ ہو جاتے ہیں اور جب سلپ ہوتے ہیں اور آج کل اگر کوئی سلپ ہوتا ہے کوئی گرتا ہے چوڑ لگتی ہے جو رگڑ لگتی ہے تو وہ برسات کی وجہ سے آپ دیکھیں کوئی زخم جو ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس سے جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اسے لئے بہت زیادہ کرنی ہے آپ کے ان چیزوں کی آپ کے باہر جو نکلتے ہیں اور پلس ہی ہے کہ کھانے پینے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کھانے مینے میں تو آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو hereditary بہت سارے آپ کو ڈیزیز مل رہی ہوتی ہے آپ کو اپنی کھاندان سے ایک عادت تن آپ اپنی اندر کوئی چیزیں پالے ہوتے ہیں ایک عادت ہے ایک عادت ہے بہت زیادہ چکنہ کھانے کی اسے ہریڈیٹری کوئی کلسٹرول یا اسے ہائپرٹینسی اس طرح کے کوئی ان کی فیملی ہسٹری نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کی حیبیٹ ہے اس نے چکنہ کھایا ہے اور چکنہ کھاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے بچے بھی کیونکہ وہی چیزیں کھاتے ہیں تو حیبیٹ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس سے بھی پھر آگے جا کے ان کو پرولمز ہو سکتی ہیں بس ہماری کوشش یہ ہی ہے وینس چینل کی ہمیشہ سے from the very beginning مطلب جتنے بھی پرگرام جن چلتے ہیں اس میں مقصد ایک ہی ہے کہ بہتری ہو ملک و قوم کی انشاءاللہ ایک تو یہ بات ہماری ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ لوگ سمجھتے تو ہم سب ہیں لیکن وہی بات ہے کہ مات کی جگہ ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے بہتری کے لئے ملک کی اور قوم کی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بات ہوئی ہمارا جو ایک دوسرا ٹاپک ہے which is very important یوتھ ہماری آج کی نا ان کے اشیوز ان کے پرابلمز کیونکہ دیکھیں ہماری یوتھ اگر سٹرانگ ہوگی تو ہمارا ملک سٹرانگ ہوگا اب انہوں نے ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے ہم نے تو اپنا کام کر لیا تو اب جو یوتھ ہیں ہماری ان کے جو پرابلمز ہیں بہت سارے پرابلمز آپ نے دیکھا ہوں سب سے میجر پرابلم تو یہ ہے سولیٹ اسے کہ رات کو دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں لہوے پہ پوری پوری رات ہی وہ مطلب سولیٹ اسے دکھ ہوتا ہے کہ جب فضل کی آزانیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نماز کے لئے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں یہ کہاں لے جا رہی ہیں ہماری یوتھ کو دیکھیں یہ سارا ایک پتہ نہیں یہ کوئی پولیسی ہے یا کیا چل رہا ہے اس دن میرا ایک پروگرام تھا پولیو پہ تو انہوں نے اس انکر نے مجھ سے یہی بات پوچھی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ہماری یوتھ کو تباہ کر رہے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے پاکستان سکتا رہے اسی طرح محتاج رہے اگر ہم اپنی یوتھ کو تو کسی بھی ملک کی ترقی اس کی یوتھ کے اوپر ہے اگر آپ کسی کی جوان نسل کو تباہ کر دیں تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہی یہ انٹرنیٹ ہے یہ جو اب آپ کو چاہیے کہ گومنٹ کو چاہیے یہ دھابے ہوتیل ریسٹورنٹ جو جس پہ یانگسٹرز بیٹھتے ہیں اس کا ایک ٹائم رکھیں نو بجے اب جیسے گومنٹ نے کیا ہے نو بجے اس کو بند ہو جانا چاہیے جب ایک چیز اویلیبل نہیں ہوگی تو لوگ باہر نہیں بیٹھیں گے دوسرا پھر یہ کہ یہ جو فری آف کاسٹ ہے ورٹس ایپ ہے یہ فیس بک ہے یہ جو اپنے پیکج ٹیلی فون کے اس کی وجہ سے بھی بچے بہت خراب ہوتے ہیں ساری ساری رات بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے کاسٹ فری ہے کوئی چیز بغیر قیمت کے ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں ہوتی اگر کوئی چیز پیسے سے ملتی ہے مہنگی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سوچیں گے استعمال کرتے ہوئے یا اٹلیسٹ لیمیٹڈ کر دیں گے اس کو تو ایک تو ہم لوگوں نے وہ چیزیں فری آف کاسٹ کر دی ہیں جو بچوں کا نقصان کر رہی ہیں ان چیزوں میں ہم نے آسانیاں دے دی جن چیزوں کو بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں ہم نے مہنگی کر دی وہ چیزیں ہم نے اپروچ سے باہر کر دی بچوں کے اب فیزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں چاہیے سپورٹس کو پرموٹ کریں فیزیکل ایکٹیویٹی جہاں پر ہو ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جیم بنائیں اور آپ دیکھیں بچے جو جیم جانا چاہتے ہیں لوگوں کو آج کل بہت زیادہ کانشینس ہے بچے جو ہے وہ اپنی باڈی بنانے کے لیے لیکن آپ دیکھیں اب مجھے نہیں معلوم دوسرے علاقوں کا لیکن ڈیفینس میں بھی اگر آپ دیکھیں بچے کلاپس کے اس میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن الگ سے اگر آپ جیم دیکھیں ان کی اتنی فیز ہے تو ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں ہمارے ہیلتھ کے لیے ضرور ہیں ان کے اندر ہمیں تھوڑی سی سٹوڈنٹس کو اسپیشلی جو ہے وہ تھوڑی سے ہمیں ریلیکسیشن دینی چاہیے اچھا رب صاحب آپ نے بڑی چی بات کی ٹائمنگز نو بجے بند کر رہے ہیں آج کل نو ساڑے نو بجے دس بجے تک ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ دھابے یہ ساری چیزیں دس بجے تک بند ہو جانی چاہیے اب کوئی آپ کے پاس آفشن نہیں رہے گا سوائے گھر کے اب جو گھر میں ہے تو پھر پیرنٹس کا کام شروع جاتا ہے دیکھیں یہ چیزیں فری ہیں یہ تو بند کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو پیرنٹس بھی تو اپنا حصہ ڈالیں بیٹھے بچوں کے ساتھ نظر رکھیں ان کے پر کیا کر رہا ہے کیا کیا نہیں کر رہا ہے گھرون اپ بھی ہے ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے بینگ اگر پیرنٹس لیکن یہ ٹائمنگ سے جو معاملہ ہے دیکھیں پوری پوری رات بہت اچھی بات کی کہ یہ واقعی ہے کسی پالیسی یا کسی سوچ کے تحت کام ہو رہا ہے کہ یہاں کی یوت کو جو کہ ون اپ دی بیسٹ ان در ورڈ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے اس کو ڈسٹرک کیا جائے اس کو ڈسٹرائ کر دیا جائے اور یوت اگر آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے بلکل کیونکہ یہی فیوچر ہے ہمارا تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نسولان صاحب یہ ٹائمنگ سے بارے آپ تو بیٹھتے میں رکھتے ہیں صبح تک ایسا ہی ہے مجھے پتہ چلا ہے ہم گھر میں بیٹھتے ہیں اور ہم باہر نکلتے ہی بھی نہیں اکیلے ہے وہ شعر ہے wow ہم گھر 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 İşte یہ یہ legislation کہ اگر آپ's sahDo ہے ہمار اورrik tenim نہیں ہے ہم آپ دیکھتے ہیں اس میں eat LIVE چیز요 5 ہیں اور ایک ایسی طرح ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ کو اکرام باہر کھولے ایسی طرح باہر باہر کھولے ایک ایک ایسی طرح ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے تو گھر میں بیٹھیں گے تو گھر میں آپ فیملیز کے ساتھ کو دسکشن کریں گے مجھے صرف در سابر نے کہا کہ آپ کو نیٹ ایویلیبل ہے تو جہاں فری ایوی ویف کونٹریز نہیں ہے یہاں سے کال کی جاتی ہے آپ دیکھیں گے کیونکہ یہاں سے سستی پڑھتی ہے وہاں سے لوگ کال کم کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ وہاں چارجز بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی فیسیلیٹی ایویلیبل نہیں ہے ہمارے ایک میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا پیشلی دنوں کہ پچاس سال پہ محیط تھی ایک سٹڈی جس میں انہوں نے چھوٹے بچوں پندرہ بیٹھ سال کے بچوں سے سٹارٹ کی اور پچاس سال تک انہوں نے اس سٹڈی کو کیا انہوں نے دیکھا کہ لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے یہ کس طرح اچھے ڈاک ساب اسی کو انٹھی کیجئے گا پلیز ویڈیو سپرک چھوٹے سے برک لیں گے چھوٹے سے برک کے بعد ہم آگے ساتھ پہیں پلیز موسیقی 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 جی ڈاکر صاحب کیا کیا رہتے ہیں آپ ہم بات کر رہتے ہیں کہ کیونکہ باہر جو ہے ہمارے ہمارے ہاں سٹیڈی بیات کر رہتے ہیں باہر جو ہے باہر دھابے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹس بھی جلدی بند ہو جاتی ہیں جی جی پانچ بجے بند ہو جاتی ہیں ایک تو ایک تو اینجا سیف ہوتی ہے اور پلس یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ موقع نہیں ملتا باہر رہنے کا اور فیملیز میں رہتے ہیں اور وہاں بھی ہے نیٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ قوض ہے جیسے دور صاحبہ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فری آف قوض ہر چیز جب اویلیب ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے اس کو مس یوز بھی ہوتا ہے اس کا آپ کو فیملی کے لئے ٹائم نہیں ملتا تو میں بات کر رہا تھا ہے ایک سٹڈی پچھلے دنوں میں میری نظر سے گزری پچاس سال پہ مہیت تھی وہ سٹڈی اور وہ امریکہ میں کی گئی اور پچاس سال پہ انہوں نے دیکھا کہ لائف ایکسپیٹنسی جو ہے وہ کیسے لوگوں کی انکریز ہوتی ہے کھانے پہ انہوں نے چک کیا جو ڈائیبٹیز پیشنٹ ہے جو ہائپیٹنسی پیشنٹ ہے انہوں نے سارے ہی لوگوں کو اس میں رکھا ہے اس کٹیگری میں لیکن انہوں نے دیکھا کہ کن کن فیملیز کے بچوں کو کی لائف جو ہے ایکسپیٹنسی چیز زیادہ ہے اور کن کی کم ہے ایکچولی انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو فیملی کے ساتھ اٹیش تھے وہ زیادہ عرصہ جیے جو اپنی سٹریس لیول کو اپنے شیئر کر سکے جنہوں اپنی فیملی کے ساتھ ان کی باتیں سن سکے اس سے کیا ہوا کہ سٹریس ریلیز بھی ہوا انکا اور بہت ساری چیزیں دیکھیں ہم جتنا فیملی سے دور ہوتے چلے گئے اتنی ہماری لائف کی جو ایوریج لائف ہے وہ کم ہوتی چلے جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنی فیملی سے دور ہو گئے ہمیں اپنے فیملی کی جو ویلیوز ہیں اس کا بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے ایکزیکلی حجر عقصہ صاحب یہاں ایک مجھے بات یاد آئی کہ ہم نے ٹائمنگ سے بات کی ہے اور یہ بہت ہی ویلیڈ ایک ایشو ہے اس پہ واقعی سوچنا چاہیے جو ہمارے حکمارہ ہیں ان کو نا ہمارے یہاں ایک اور جو سب سے بڑا ہے ہماری بزنس وہ بڑا لیٹ آورز میں شروع ہوتا ہے ایک ڈیڑھ دو بجے تک دکانیں کھلتی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا which is not fair بن جلدی ہو جاتی ہیں دنیا میں ساد بجے میں یوکے گیا تھا ساد بجے completely accept جو کھانے پینے کی تھے وہ بھی دس بے تک maximum اچھا لیکن صبح آرلی آورز میں صبح آرلی آورز میں جو ہمارا دین بھی کہتا ہے اگر ہم تھوڑا سا خیر ہم تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کر جائیں کہ جو کہیں بات غلط ہو جائے لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ فجر کے بعد آپ نکلیں کام کے لیے یہ تو ہے قرآن پاک میں بھی ہے ہمارے یہاں تو فجر کا concept اللہ معاف کریں minimum ہی ہوتا جا رہے دن با دن تو یہی بہت ہی اچھا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اس کو سوچا جائے اور یہ ہمارا کام ہے ہم سب کا جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں جتنے بھی ہمارے پرگرامز ہیں وہ یہ چیزوں کا ہائلائٹ کریں کہ بھئی جلدی بند کریں اور صبح جلدی کام شروع کریں آپ دیکھیں دکانیں کھلیں گے یہ رات کو جلدی بند کرنے کا معاملہ ہوگا تو customer نکلے گا ہی نکلے گا دکان داروں کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں customer ہی نہیں آتے کب تک نہیں آئیں گے لیکن دکان داروں کو جلدی یہ چیزیں اپنانی ہیں ایک اچھا عمل کرنا ہے ہم سب نے اس میں ہم سب انبولد ہیں تو یہ ٹائمنگ والا معاملہ بڑا اچھا آ گیا یہ دکٹر کچھ کہہ رہی ہیں آپ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو جتنے بھی بزنس پرسن ہیں ان لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے طور پر ٹھیک ہے اگر آپ کے گھاک نہیں آتے آپ دکان کو اس ٹائم بند کر دیں ابھی ہمارا جس طرح سے آپ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم awareness دے رہے ہیں کوئی سنے نہ سنے ہم اپنی کوشش چاری رکھیں کترہ کترہ گرتا رہے گا اور آخر کار لوگوں کو awareness آتی رہے گی اب دیکھیں اب جتنے بھی ابھی ایک بہت بڑا ہمارا session ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اسی بات کو discuss کر رہے ہیں کہ بچوں میں youngsters میں آج کل heart problems بہت ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب یہ awareness کے لیے بہت بڑا medical students کا session ہے بہت بڑے پیمانے پر تو یہ ساری چیزیں ٹی وی پہ بھی ہم لوگ یہ sessions دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ہم لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اب اسی طرح سے government ہے چلیں government کو چھوڑیں لوگ خود ہی نہیں مانتے کہ بھئی ہم دکان صبح دیر سے کھولتے ہیں رات میں تو ہمارا business آپ دکان ٹائم پہ کھولیں لوگ خود بہ خود آنا شروع ہو جائیں گے very simple rule بنانے سے بنتے ہیں اب خود بہ خود آپ نے ایک mindset کیا نہیں بھئی ہم نے صبح بارہ بجے سو کے اٹھنا ہے پھر اس کے بعد ایک بجے بزنس پہ جانا ہے پھر رات کو بھئی آپ دیکھیں کہ باہر والے لوگ جب ہم ان کی ہر اچھی چیز جو ہے وہ بری چیز sorry اپنا لیتے ہیں کہ یہ وہ یہ کرتے ہیں ہلا گھلا ہے ڈانس ہے آپ وہ چیز نہیں کر رہے ہیں کہ جو چیز اچھی چیزیں انہوں نے اپنی کیلئے ہیں پانچ بجے کے بعد جیسے آپ نے کہا ہر چیز بند ہو جاتی ہے پانچ بجے اور ان کی سمجھیں انڈ ہوتا ہے وہ پانچ بجے آف ہو جاتی ہیں سارے شیف اس کے بعد جو نائٹ شیف شروع ہوتی ان کی پانچ بجے سے ہمارے یہاں تو پانچ بجے تو دوپہری ہوتی کھانے کھایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آفیسز بھی تو چلے جاتے ہیں لوگ نو بجے سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے ہمارے آگے ہماری آپ پرابلم جو سب سے بڑھایا ہے ہمارے بزنسمن ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہ دیر تک خود بھی جاگتے ہیں یعنی کچھ لوگ ڈھابوں پہ بیٹھ کے جاگتے ہیں وہ کہیں اور بیٹھ کے جاگتے ہیں اور گورنمنٹ سرونٹ تو آٹھ بچے سے ہم لوگ میں ٹائمنگ ہوتے ہیں ہم لوگ تو آفیس ہسپیٹرز میں سارے ڈاکٹرز آٹھ بچے وہاں اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں یہ صرف پرائیوٹ سیکٹر میں ہے جو لوگ اتنے آرام اور عیاشی سے گزار ہیں زندگی لوگ پھر یہ کہتے ہیں گورنمنٹ میں ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرام سے وہ اپنے آپ کو بھی ڈیسٹروئے کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو بھی ڈیسٹروئے کر رہے ہیں دیکھیں میں جو کروں گا میرے بچے کریں گے کچھ کہہ رہے تھے آپ لوگ صاحب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک ٹائمنگ سیٹ کر دیئے تھے کہ آپ کی مارکیٹ ہے صبح کتنے مجھے کھلیں گے شام کو کتنے مجھے بہل ہو گئی اس میں ہماری انرجی بھی سیف ہوئی ہمارے سارے جتنے بھی تاجر کا کمیونٹی تھی اس نے اس کو فالو بھی کیا اور کچھ سی نے چونچرانی کی اب جیسی وہ کرونا کے دیکھیں حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو ٹائم ٹیبل سیٹ ہو گیا تھا اس کو رہنے پیش کرتے ہیں تو آپ کی انرجی بھی سیف ہو رہی تھی آپ اور رام سے گھر میں کھام بھی آ رہے تھے فیملیز میں بیٹھ بھی رہے تھے کھانا پینہ ساورا ہلا گلاب گھر میں کر رہے تھے تو آپ کی ساری ایکٹیوٹیز جو دھابے والی ہم بات کر رہے تھے وہ ساری ایکٹیوٹیز بھی بند ہو رہے تھے سارے دھابے بند ہو رہے تھے میکسیموم آٹھ نو وجہ وہ بند ہو جاتے تھے تو انرجی سیف ہونا نسلوں کا سیف ہونا بیسک تو ہم تو بعد نسل کی کر رہے ہیں نا ہماری یوت کی کر رہے ہیں جو ہمارے فیوچر ہے ہمارے مستقبل ہے انہوں نے سنبھالنا ہے اسی وجہ سے ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی یہ نہیں ہے کہ سحکومن نے کوئی ایکسٹر آرڈناری کام کر لیا تھا بات یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے ٹائم سیٹ کر دیا تھے میری اس وقت بھی یہ حکومت سے ریکویسٹ ہے وینس چینل کے تواسط سے کہ آپ ایک ٹائمنگ سیٹ کریں اور تاجروں سے ملکے ظاہر ہے کہ ملکے ہی سارا کچھ ہو سکتا ہے تاکہ ہماری انرجی سیف ہو اور ہم لوگ جو اس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں نا کہ بہت ایریاز میں ایسے ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت دیر دے تک آٹھاٹ دس دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے تو اس عذاب سے بچھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے انرجی کو سیف کریں نہیں دیکھیں حکومت پچھلی ہو یا کرنٹ ہو مقصد یہ ہے کہ کوشش تو ہوتی رہتی ہے اب کوئی حکومت بڑی سیریسلی بڑی سیسلی ایک کوشش کر جاتی ہے کہیں کہیں بڑے لوپ پوز ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کوشش تو یہ بھی کر رہے ہیں اب اس میں ہمارا بھی فرد ہے کہ ہم بھی ساتھ دیں ہم بھی بلز پے کرتے رہے ہیں پرابلم تو ہمارے یہ ہیں نا کہ لوگ بلز پے نہیں کرتے دوسرے ذرائع سمال کرتے ہیں بجنے حاصل کرنے کے جیسے ہم جوری کہتے ہیں تو ایکچولی ہم سب کا انوالمنٹ ہے ہم سب کا اس میں پورا پورا ہاتھ ہے برائی لانے میں اور اس کو بڑھانے میں اگر ہم صحیح کام کریں گے ہمارے خورا بھی صحیح کام کریں گے نیچولی کر رہے ہیں کوشش تو ہوتی رہتی ہے لیکن پھر تھک آر کے بیٹھ جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں جی کیا کہتی ہیں آپ جی ینگسٹرز پہ ہم ابھی بات جو کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ میں آپ کو بتاؤں گے ہمارے ینگسٹرز میں پرابلم اسی وجہ سے انزائیٹی ینگسٹرز میں یہ پرابلم ہونا بڑے کمال کی بات ہے وہ تو بڑے انرجی ٹھیک ہوتے ہیں بڑے ہلڈی ہوتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے زیادہ سوشل میڈیا سے ان کا انٹریکشن ہے اور اصل میں کیا جیسے ابھی میں ڈاکسٹر دانہ سے یہی بات کر رہی تھی میں نے کہا جیسے وہ زیادہ میڈیا سے سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا میں سٹوریز دکھائی جاتی ہیں مطلب پانچ سال کی سٹرگل تیس سیکنڈ میں دکھا دی جاتی ہے یہاں سے یہ گیا یہاں گیا اگدم سے بڑا آدمی بن گیا اب بچوں نے جو چیز دیکھ رہے ہیں مستقل اب ان کے اندر بھی کیا ہے جلد بازی کہ کوئی چیز اچیف کرنی ہے کوئی گول اچیف کرنا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کوئی بھی شارٹ کٹ ہم لیں گے اور اسی طرح سے ہم تیس سیکنڈ میں یہاں پہنچیں اس کی وجہ سے کیا ہے جب وہ اچیف نہیں کر پاتے تو ان کا ٹولرنس لیول بھی اتنا نہیں ہے تو فورا نہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں انزائیٹی ہوتی ہے چیز کو اچیف کرنے میں اور جب وہ نہیں لے پاتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یعنی ان کا ڈپریشن کا لیول بھی بہت جلدی ارلی ایج میں پہلے بچے نہیں تھے اب تو ٹین ایجر بچے اتنے زیادہ آپ کو ہسپیٹلز میں ملیں گے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہے انزائیٹی کا شکار ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی لیک آف کونسنٹریشن پڑھائی سے ہٹ جاتے ہیں اپنی گول کی اچیفمنٹ سے ہز جاتے ہیں ایک چیز ان کو نہیں ملی تو وہ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں بیکار ہے سب کچھ کرنا تو دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جتنا جو کارڈیک پرابلم ہے اس کا مین ایک کال جو ہے وہ انزائیٹی ڈپریشن بھی ہے اور اس کے علاوہ سموکنگ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں تو بچے یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سموکنگ کرتے ہیں یا وہ شیشہ پیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ریلیکسیشن تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپ بھر دیا گیا ہے کہ ہمیں ریلیکسیشن کے لیے یا تو ہم سموکنگ کر لیں سگریٹ پی لیں شیشہ پی لیں وہ یہ چیزیں جسٹ فر انجوائیمنٹ پہلے لیتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو جائیں تاگہ ہمیں یہ پریشانی تو بجائے اس کے کہ یہ پریشانی ختم ہو یہ پریشانیاں مزید ان کی بڑھتی جاتی ہیں سموکنگ بھی ون اف دا مین کاؤز جو ہے وہ آپ کا ہارٹ یہ آپ کا پکننگ ہے اس کے بعد کی چیزیں برا ہی ہیں جی اس میں جو نیکوٹین ہے وہ آپ کی جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں ان کو ٹائٹ کرتی ہے اور جو کاربن مونوکسائیڈ جو انر تیننگ ہوتی ہے ہماری بلیڈ ویسلز کی اس کو ڈیمیج کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں سموکنگ کتنی خطرناک چیز ہے اسٹریس کتنی خطرناک چیز ہے انزائیٹی پھر کچھ ایسی انفیکشنز ہوتے ہیں جو لوگ انجیکشن لگاتے ہیں آئی وی نشہ وغیرہ کا اس سے بھی آپ کے کیونکہ آئی وی ڈائریکلی ہارٹ میں جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو انفیکشن آرگینزم چلا جاتا ہے پیتھوجین چلا جاتا ہے جس سے ہارٹ کے جو ہے پرابلمز ہوتے ہیں اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا یہ تو غیر محسوس طریقے سے ہونے والے پرابلمز ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے اور ہم ہارٹ جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور یوجیلی دیکھیں ہوتا یہ ہے ویسے تو یہ ایک امبریلا ہے کارڈیک ڈیزیز پوری ایک امبریلا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انجائنا ہے کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے کنجنائٹل ڈیزیز ہے یعنی کہ جو پیداشی ڈیفیکٹ ہیں والف کے ڈیفیکٹ ہیں یہ ساری چیزیں تو الگ سے ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو ینگسٹرز میں آج کل جو محول کے حساب سے اور فیملی ہسٹری اب میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہسٹری ہے آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں یا آپ کے یہاں کولیسٹرول لیول ہائی ہے یا آپ کو کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے تو اگر آپ کے بچوں میں کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ کو اپنے بچوں میں ارلی ایج سے ہی احتیاط کرنی ہے یعنی کہ وہ چیز آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو یہ جو آپ کی فیملی ہسٹری ہے یہ بھی مین کاؤز ہے آپ کی ہارٹ ڈیزیز کا تو اگر آپ کے بچے کو ایسا ہے کہ آپ اس کو یہ فوڈ جو ہے جیسے جنگ فوڈ سے avoid کرائیں چکنے کھانے avoid کرائیں physical activity lack of physical activity lack of exercise یہ بھی آپ کے جو ہے کیونکہ وزن بڑھتا ہے وزن بڑھتا ہے تو کولیسٹرول بڑھتا ہے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو بلیڈ پریشر بڑھتا ہے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے تو آپ کو ہارٹ کے پرابلم ہوتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ جو آج کل بچوں میں پرابلم ہو رہا ہے وہ type 2 diabetes type 2 diabetes کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں ہو وہ ہوتی ہے آپ کی obesity وزن بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے کولیسٹرول کی وجہ سے یہ اس کو جو ہے try it کہتے ہیں unhappy try it کہلاتی ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزیں مطلب high blood pressure کولیسٹرول obesity یہ تینوں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو type 2 diabetes کے chances بڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ کی family history diabetes کی ہے family history cardiac patient کی ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو شروع سے ہی control کرنا ہے اب diet physical activity اور پھر کچھ ایسی آپ لوگ بات کریں آگے بھی میں بتاتے کچھ ایسی science symptoms اگر آپ کو appear ہوتی ہیں اپنے بچوں میں یا آپ میں آپ کو youngster ہیں تو آپ اس کو ignore نہ کریں مطلب آپ نے اس چیز کو فوراں ہی address کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن ہو بھی سکتا ہے تو آپ اس کو نصر انداز نہ کریں لیکن ڈاکٹر اسی کو continue کریں گے لیکن تھوڑا سی میں بات کروں گا ڈاکٹر نچلو آرانس صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں چلی جس ایریاں میں میں رہتا ہوں ڈیفینس میں تو یہ چیز خیر اتنا نہیں ہے کچھ ایریاں ہیں ڈیفینس میں جہاں لوگ بیٹھنا چلو کر دیا لوگوں نے ڈھابے وغیرہ ڈیفینس میں تو سب سے زیادہ ہے اچھا آپ یہ دیکھیں ہم تو وہیں ہمارے تو میرا خال ہے کس نے سارے وہاں تو پورے ہار ایکچولی کیا ہے کہ جتنی بھی کمرشلز ہیں اس وقت پندرہ کمرشل ہیں کراچی میں دیفینس کے اچھا دیفینس کے پندرہ کمرشل ہے اور پندرہ کمرشل میں ہر کمرشل میں تین تین چار چار اس طرح کے نامے ہیں سر یہاں جہاں میں رہتا ہوں تاریخ روڈ بازوباد یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے رات کو کوئی جت بھول گئے تو چلو دودھ والے ہیں نہیں جواز کوئی لینے کے لیے تو ان کے پاس ڈھابا بھی ہے اب تو وہ بھی بڑے آپ کو پتا ہے نا اچھی طرح بنا لے ہیں اپنی شاپس کو ناٹ لائک بیفور تو وہ بڑے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی ناٹی پرسن ینگسٹرز ہماری ہماری یوت جنہوں نے اس ملکی لیڈرشپ کو سنبھال رہا ہے اچھا ہو یہ رہا ہے کہ وہ صرف چائے نہیں پی رہے ہوتے ہیں وہ چائے کے ساتھ سگرڈے بھی چل رہی ہوتی ہیں لوڈو بھی چل رہا ہوتا ہے تاش بھی چل رہے ہوتا اپن لی آئی میں کچھ بھی ہے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور رات کو اگر آپ دیر تک بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہوں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں دین کی تو بات ہونے سے رہی تو اس پہ آپ روشن ڈالیں کہ اس کا صدیب آپ کیسے کیا جائے ایک چیز بیچے بودوں میں آپ کے چیز پھر میں بھول جاؤں گی اثر میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں ڈیفینس میں نہیں ڈیفینس میں جو لوگ آپ تک کا ہے اس پراتھے کی پھر ٹائپس آتی ہیں چیز پراتھا ہے پیزا پراتھا ہے بارویگو پراتھا ہے اس طرح ہوتے ہوتے ہیں پانچ سو چھ سو کا ایک پراتھا چائے جو ہے وہ دو سو کی ایک کپ چائے تو ان کے لیے تو یہ بزنس ہے جتنے بچے آتے ہیں ان کے لیے تو یہ بزنس ہے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیے یہ چیک انڈ بیلنس رکھیں ہم جا کے کھاتے پیتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے جو نیچولی پیرنٹس کا ہی کام شروع ہوتا ہے اب اگر وہ بزنس میں ہیں یا گرون اپ ہیں تو ان کو سکر ماں باپ کیا روکیں گے آج کل کا تو آپ کو پتہ ہیں دور کیسا ہے آپ پوچھ بھی نہیں سکتے امسرڈ اسے ایک وقت ہم سنا کرتے تھے کہ باہر یہ عالم ہوتا ہے تو کہہ کے بھی نہیں جاتا کون کہاں کیا جا رہا ہے ہمیں لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اب یہی چیزیں ہماری یہاں بھی ہونے لگی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وقت میں ہم لوگ ماں باپ کے سامنے نظر بھی اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے ہمیں ڈانٹا جاتا تھا ہم آگے سے آرگیو نہیں کرتے تھے ایسا ہی تھا نا آج کل کیا ہے بچے اگر باہر سے آ رہے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ سپیس میں ہیں بہت زیادہ ہائپر ہیں ان کی لینگویج ان کی بوڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اسی وقت آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ آخر ہے کیا اس کے بہائنڈ کیا چل رہا ہے ان کی دیکھیں منیٹرنگ کرنی چاہیے وہ کہاں جاتے ہیں کس وقت آتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہماری یہ جوان نسل جس کو پروان چڑھنا ہے جس نے باغ دور سبھال نہیں ہے آگے جاگے پاکستان کی تو پھر اس نسل کو آپ نے خراب کر دیا ابھی سے ہماری نسل خراب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفرنٹ اس میں سٹویشن میں چلا جائے تو بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر جوان بچہ جو ہے اس کو ہر ماں باپ نے اس کو ٹیک کیر کرنی ہے اس کی اس کو دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جالت ہاتھوں میں تو نہیں اور بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے تعلیم یافتہ جتنے بھی بچے ہیں سپیشلی سر یہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں ہم ایک چھوٹے بریک لیں گے سر انشاءاللہ اس کے بس کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دیکھیں ہمارا مقصد وینس چینل کا مقصد صرف یہی ہے بہتری ہو ہمارے ملک اور قوم کی انشاءاللہ اس کے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک تو باتیں ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہماری جو حکمرہ ہیں وہ بھی اس کو ضرور نوٹ کریں گے اور ہم شروع کر رہے ہوں گے وہ نوٹ کرتے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں عمل درامت کرانے کی لیکن معاف کیجئے گا ہم سب ہم سب اس میں انبال ہم سب کو تیک کرنا ہے جی ڈاکٹ سار کنٹینیو کریں پلیز ہم بات کر رہے تھے سر ایڈوکیشنز کی طرف میں آنا چاہ رہا ہے ہمارے ہاں ایڈوکیشنز کے دو طرح کے میار ہیں ایک وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے کیمری سسٹم ہے ان کا اور پلس یہ ہے کہ ہمارے دوسری جو کلاس ہے جو گورنمنٹ سکولز میں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ سکولز میں جو پڑھتے ہیں وہاں میار تعلیم کا میار بہت زیادہ خراب ہے ہماری گورنمنٹ کو توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ بچے گریجیٹ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کو جب نوکریہ نہیں ملتی کیونکہ میار ایسا ہے نا آپ کا جب آپ انٹریوز دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کے میار پر پورا ہی نہیں اترتے ہیں وہاں ایک کیمری سسٹم کا بچہ اس کو میٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی لے جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے میار کو اچھا کریں آپ کی ایڈوکیشن اچھی ہو جب وہ بچہ وہاں میار پر پورا نہیں اترتا تو وہ کیا کرے گا وہ دھابے پہ بیٹھے گا کوئی پلاننگ کرے گا وہ خدا نہ خواستہ وہ غلط آسے پہ چلے گا شارٹ کٹ ڈھونڈے گا اب سگرٹ پیے گا درہ درہ کے نشے میں لگ جائے گا تو ہماری جوان نسل یہاں سے خراب ہونے شروع آتی ہے ہماری ایڈوکیشن کا بہت زیادہ رول ہے کہ دیکھیں نا اگر تعلیم یافتہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انگلیش سکولوں میں پڑھیں تعلیم آپ کے گھر سے ماں بھی دیتی ہے باپ بھی دیتا ہے تو یہ جو ہے آپ کی تربیہ جسے کہتے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہے ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دی ہے گاڑیاں دے دی ہیں سر بڑی بڑی گاڑیاں دے دی ہیں آپ نے تو پوشتی نہیں ہے ہم لگ تو اس سے ہماری جوان نسل جو ہے بگڑ دی ہے ٹھیک ہے ڈکٹر صاحب ہماری بات ہو رہی تھی جو آپ کر رہی تھی بیماریاں بہت سی بیماریاں مطلب ہو رہی ہیں اور بہت سی ایسی ہم چیزیں کر رہے ہیں جسے آئندہ بہت سی بیماریاں ہوں گی جو یوتھ ہماری چیزیں کر رہی ہیں یا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو آپ مزید تھوڑا سا کلیر کر دیں دیکھیں جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں آپ اسی کو لے لیں آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جیسے بچے باہر بیٹھتے بچے باہر بیٹھے اصل بیماریاں یہیں سے شروع ہو گئیں آپ بیٹھیں سب سے پہلے تو آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی ختم آپ بیٹھے ہوئیں آپ نہ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہ واک کر رہے ہیں مزے سے کرسیوں پہ بیٹھیں آٹھ بجے گئے رات کو بارہ ایک بجے تک دھاوے کھلیں کوئی نہیں کہتا کہ بس اب آپ اٹھ جائیں وہاں بیٹھیں بچے مزے سے اور پھر آپ مستقل چائے پہ چائے آپ بیٹھیں آپ چائے پہ چائے پہ چائے کم سے کم دو سے تین کب تو آپ لے لیں گے آپ کی شگر لیول بڑھے گا آپ کا کولیسٹرول لیول پھر آپ جو پراتھے اور اسپیشلی جو دھابے ہیں ان پہ زیادہ تر چائے پراتھا زیادہ ہے زیادہ ہے جو چائے اور پراتھے کا پراتھے کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں اور آپ یکین کریں اتنے چھوٹا سا پراتھا ایک تو اتنا چھوٹا سا پراتھا ہوتا ہے اور آئل سے لطپت اور اس میں چیز اور بٹرز اور اللہ عالم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب وہ ایک آدمی کا اتنے سے پراتھے میں پیٹ نہیں بھرتا اب آپ چار گھنٹے بیٹھیں لا محالہ دو سے تین پراتھے آپ کھا رہے ہیں آپ نے اپنے اندر کتنا زیادہ فیٹ لے لیا فیٹ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئل میں ہے گھی میں آپ گھی جو ہے وہ اندر لے رہے ہیں آپ کی ہارٹ کی جو ویسلز ہیں بلڈ ویسلز ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں اس میں چربی جمع ہو رہی ہے آپ جو ہے کس لیول پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہیں پر آ کر جو ہے شروع ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کو کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں پیرنٹس سب سے بڑی بات اور پھر سب سے بڑا جو ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماں باپ بچارے تو روکتے ہیں کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے ساری بات کٹ رہا ہوں میں اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی ہمیں یہ ڈھاوے بند ہوں گے نو دس بجے تو ماں باپ کا ویسے کرداز شروع ہو جاتا ہے آٹومنٹک گھروں میں بیٹھنا ہوگا اسی بھی طرح ان کو گھروں وہاں کیا ہوتا ہے ان کو بیٹھک دی جاتی ہے یوں دی جاتی ہے کہ ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے وہ تھوڑی در کے بعد آگے پوچھتے رہتے ہیں اور چائے لاؤں اور یہ کروں تو اگر یہ چیزیں بند کر دی جائیں واقعی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا اللہ کی مطلب سے اگر یہ کام اگر یہ سارے دھابے دس بجے بند ہو جائیں تو معاملات ہی ہمارے آٹومیٹکلی صدرنے شروع ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں دھابہ جو ہے اب آپ یہ نا سمجھیں دھابہ کوئی لو کلاس کی بات کر رہے ہیں دھابے کا مطلب یہ ہے میں نے کہا نا آپ تو بننے بھی اچھے لگے آپ تو یہ سائن آف سٹیٹس ہے آپ کو سیمبل آف سٹیٹس لگتا ہے کہ بھئی جو ہم دھابے پہ جا کے چائے پی رہے ہیں اور لوگ بڑے فخری اندازیں بتاتے ہیں کیونکہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ فائیو سٹار کے برابر ہیں بلکل فائیو سٹار تو اس پہ کومنٹ کو چیک کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دھابے کھول کے بیٹھے ہیں ایتنی مہنگی مہنگی چیزیں ایک تو بھئی اکنومکلی بھی پیرنٹس کو تباہ کر رہے ہیں بچے پھر وہاں پہ سگرٹ نوشی کرتے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں سموکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی روک تھام نہیں ہے تو ان کو چیک انڈ بیلنس دی نہیں وہ آپ نے بیٹی چی بات کی مجھے یاد آیا کہ یہ جو پراتے کھاتے رہنا اگر تین چار گھنٹے بیٹھے ہیں تو ایک دو تو کھائی لیں گے ایک جاننے والا مجھے رشیداری ہے بیسکلی وہ ینگ لڑکا اس کو تو شکر بہت پہلے ہوگی بیٹھے ہیں ایٹین اور سکسین اور سیمینی ان کا یہ تھا کہ وہ ان کے برابر میں یہ پراتے والے کی شعب تھی وہ وہاں آتے تھے اور بس وہی چلتا رہتا تھا ان کا دل کو نہ اللہ معاف کرے اگر آپ کو سولہ ستہ سال کی وقت میں اور یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ انسولین لے رہے ہیں تو یہ چیزیں اس میں شکر کا لیول کیا ہوتا ہوگا تو وہی جانتے ہیں اور آپ بھی سمجھ سکتی ہوں گی کیا ہے پھر آپ نے کہا گھی ہے یا پوائل ہے اور پھر مومنٹ بھی نہیں ہے نا آپ نے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے لیا کھایا وہی بیٹھے ہوئے آپ کے گھر کے ساتھ ہی پراتے جیسے مل رہے ہیں آپ میں لیئے کھائے گھر میں یعنی آپ کو مومنٹ ہی نہیں ہے چلنا ہی نہیں ہے آپ نے کھایا یوٹیلائز تو کریں اس کو ہمارے جو ینگسٹر ہیں اس میں پانچ پرسنٹ ایسے بھی ہیں جو ہیلتھ کانشیئس ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ فیزیکلی اکٹیوٹیز بہت اچھی کرتے ہیں جی جی اثر یا ایک بات یاد آ رہی ہے ماف کی جائے گا پھر ہم بھولی جاتے ہیں کیونکہ میں ڈراموں میں بھی کام کر رہا ہوں آپ یقین کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی جو نیو کمر ہیں ان کا جو ہے نا فوکس اپنے فٹنس پہ ہے انبیلیویبل اس پہ بہت سے میں نام کن کن کے لوں سارے ہی آتے ہیں آنے کے ساتھ ہی تھوڑا سا جیسے گروپ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا فوکس ایک زمانے میں کچھ اور ہوا کرتا تھا آپ کو پتا ہے لیکن اب کی جو ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارے ایکٹرز ہیں اپ کمنگ جو انشاءاللہ سٹار ہی ہوں گے وہ سارے سٹار ہی ہیں ان کا فوکس ہی اس پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ فٹنس پہ ہے چاہے وہ لڑکی ہو ایکٹریس ہو یا ایکٹر ہو جی سر جی ہیلتھ کانشینس میں نے کہا کہ ابھی پانچ پرسنٹ ہے اب جیسے دھابے پہ جانے والے جو لوگ ہیں اس میں بھی پانچ پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اپنی ہیلتھ کانشینس ہوتے ہیں وہ سارے بیٹھتے تو ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے وہ کھائیں پیئے ہیں لیکن اپنے ٹائم بھی تو ضائع کرتے ہیں اب وہاں یہ ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کانشینس ہونے کا مقصد کیا ہے جب آپ کی فٹنس ہوگی بوڈی خوبصورت نظر آئے گی تو آپ خوبصورت نظر اور راہ سونے کے لیے روک صاحب راہ جنب وہ سونے کے لیے اور جب دیکھیں جب آپ جم کرتے ہیں جب آپ ہیلتی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے بلکل پر اپن نیند آئے گی اور ٹائم پر نیند آئے گی اور ایک چیز اور بھی اسلام میں دیکھیں نا صبح اٹھنا ارلی مارننگ جو ارلی مارننگ اٹھتا ہے پھر سوتا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اشاہ کے فوراں بعد اس کو نیند آنا شروع جاتی ہے بلکل تو وہ سو جائے گا آپ دیکھیں کھانا بھی جو ہم ڈینر کرتے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے وہ آپ کو اشاہ سے پہلے مغرب کے بعد مغرب کے بعد تاکہ آپ دیکھیں آپ کو دو گھنٹے ملنے چاہئے ہیں اور آج کل تو بھائی چل رہا ہے کیونکہ عید چلی رہی ابھی اور لوگوں نے فریجوں میں جیسے ہم ذکر کرے تھے نہیں سر فریج کا ذکر نہ کریں کیونکہ وہ بلا واجہ میں کچھ کہہ دوں گا ہمارے پاس دو فریج ہیں اور فلی لوڈی ہیں تو پلیز اس کی بات کا کریں یہ بلکل آپ ڈیریک بیٹیک کر رہے ہیں آپ پلیز کے لاؤ بات کریں دو فریجز جو آپ کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھے مہینے تو چلے گی سر میں تو ایکسپیک کروں پورا سالی چلیں آپ نے تم کر دیا چلیں جی موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے ہم فریج کر کر اس کو کھاتے ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں لوگ صاحبہ ہیلتھ پوائنٹ آو ڈیو سے وہ بھی مناسب نہیں ہے کیا کہتے آپ کو اچھا ایک بات یاد آ رہی ہے چلیں وہ اچھی بات کر گیا آپ یہ جو ہم فریج کرتے ہیں گوش لے کے ایک دو مہینے تک نارمل کنڈیشن میں بھی کیا یہ یہ پریکٹیکل ہے اس سے بھی تو بیماریاں شروع ہوتی ہیں ایسا کچھ ہے کیا کہتے ہیں آپ جی سر ظاہر ہے کہ جب آپ فریج کر لیتے ہیں کسی چیز کو اور ایک ہفتے سے زیادہ ویسے تو تین دن کے بعد تین دن تک آپ اس کو یوز کر لے تو اچھا ہے لیکن اگر آپ ایک ہفتے ایون ڈیپ میں بھی اچھا تین دن کے بعد دیکھیں بہت زیادہ فریج کرنے کے بعد اس کے جو اپنے وائٹیمنز ہیں جو اس کی اپنی جو نیوٹیشنز وہ ساری ختم ہو جاتی پھر اس کے بعد وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں آپ گوش سمجھ کے اسے کھا تو رہے ہیں لیکن جسے ہی کہتے ہیں کہ آپ بس ایمیسی کے لیے وہ زہر بن جاتا ہے پرپس نہیں جو اس پرپس سے آپ کھا رہے ہیں نا میٹ مطلب آپ اس لیے کھا رہے ہیں نا کعب بھی کھا رہے ہیں کہ آپ کو انرجی ملے آپ کو ہیلتھ ملے تو وہ چیز آپ اچیو نہیں کر پائیں گے اچھا اور دوسری ایک چیز ابھی آپ جو ہیلتھ کانشیس کہہ رہے تھے نا آپ لوگ کے ہیلتھ کانشیس ہیں اب ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اب میرا ایک کورس بھی آ رہا ہے انٹی ڈوپنگ کے اوپر جو لوگ جتنے بھی یہ جتنے ہیلتھ کانشیس ہیں یا باڈی ویلٹر یہ لوگ بھی شارٹ کٹ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچے آج کر اسٹیروائٹ کا استعمال گئے آپ کی باڈی بنے آپ گوڈ لکنگ لگیں تو ان کو بھی یہ ہی کہیں گے کہ یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں جو آپ کے آگے کیونکہ گورنمنٹ منہ کرتی ہے سب جتنے بھی ہیلتھ ایکسپرٹ آپ لوگوں کو منا کرتے ہیں آپ محنت کریں اگر آپ فیزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز اور ویٹ ٹریننگ سے اپنا وزن بڑھاتے ہیں یا اپنی باڈی کو مینٹین کرتے ہیں آپ کیا کہ ویٹ ویٹ ٹریننگ جی ویٹ ٹریننگ ویٹ ٹریننگ جو مطلب ویٹ ٹریننگ یہ جو یہ تو سنا گیا ہے کچھ ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں لوگ یا سٹری رائیڈ سٹری رائیڈ بھی لگوا جی جی کارٹیزون تاکہ باڈی بلڈ اپ ہو جائے مسل ماس بڑھانے کے لیے پچھلے دنوں میں ایک ذکر کرتا چلوں پچھلے دنوں جو ہمارے پہلوانوں کا شہر ہے گجرامالا تو وہاں ہمارے گجرامالا میں کچھ پہلوان تھے جو سٹری رائیڈ لیتے تھے ان کی عدلی ڈیتھو کی جوان ہی تھے وہ لوگ ڈیتھو کی وہ بہت زیادہ سٹری رائیڈ لیتے تھے ایک لیے دنوں یہ خبر تھی اور دیکھیں سٹری رائیڈ بہت نقصانات ہیں آپ کی بوڑی کو بڑی جلدی بیلتو کرتا ہے مسل ماس نظر آتا ہے لیکن وہ آپ کے گردوں پہ آپ کے آنکھوں پہ آپ کے جوائنٹس پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہے کہ جب آپ کے جوائنٹس پہ ظاہر افیکٹ ڈالے گا تو آپ جب ویٹ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کو شگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ بہت ساری ڈیزز اس سے ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے تو بہت ہی بچنا چاہیے آج کل کے ینگ سٹر تھوڑے سے میں سوری ٹو سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ جو ہیلتھ ہونی چاہیے وہ اس کی ایکسرسائز ہونی چاہیے ایکسرسائز ہے ٹریننگ کے ساتھ اس پہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی کہ آج کل ان کے پاس ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں کہ جو مطلب اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد اب ان کے ایفیٹس آنے شروع ہو گئے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ اب ایسا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہم نیکسٹ پروگرام ہے ہم ان ینگسٹرز کے لیے کریں جو ان کو یہ نالیج ہی نہیں ہے وہ کارٹیزون اسٹیروائیڈ لے کے اپنی باڈی بنا رہے ہیں خوبصورت لگنے کے لیے ان کو اس کی کارٹیزون لائف سیونگ ڈرگ ہے لیکن لائف سیونگ جب آپ کی زندگی کو کوئی وہ مطلب اس کے الگ ہیں اس کی انڈیکیشن یہ ہمارا نیکسٹ پروگرام کا ٹاپک ہے ٹاپک ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب کوئی اگر بریف سا میسج آگے دینا چاہے لیکن ہم کنٹینیو کریں گے اس کو نیکسٹ سائم بھی انشاءاللہ جو کہ صاحب چیز یہ ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سا دور صاحبہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کی دیوئی امانت ہے اور اسے ہیلڈی رکھیں اور تندرست رہیں تاکہ آپ کے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے آپ آسانیاں رکھیں جی جی جزاک اللہ خیر تینکیو بہر مچ بوت اف یو ایک اور بات مجھے یاد آ رہی جو انشاءاللہ اس میں کریں گے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں ایڈیوکیشن کے جہاں تعلیم دی جاتی ہے بڑے بچوں کو وہاں ڈرکس کا بھی بڑا انبولمنٹ ہو گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے وقت ساتھ نیچولی ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ کوشش یہی ہے ویڈس چینل کی جس توجو بلد ہیلتی لائف اسٹائل کے ذریعے بہتری ہو ملک اور قوم کی انشاءاللہ اسلام آرہیکم ملک اور کنٹینیو 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 ک